نمشکار دوستوں سواغت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آل جوب کے اندر میں تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے ڈسکس کرنے آئے ہیں آئی بی پی ایس آر آر بی پی او مینز ایکزام کے بارے میں آر آر بی پی او مینز ایکزام کا ریزلٹ ڈیٹ کیا رہنے والی ہے اس کی ایکسپیکٹڈ ڈیٹ کیا ہوگی اور انٹرویو شڈیول کب سے ہوں گے آپ کے اور انٹرویو کے ایڈمیٹ کب سے آئیں گے اور فائنل سیلیکشن کیسے ہوگا آپ کا اس کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا پڑے گا فائنل سیلیکشن لینے کے لیے مطلب آپ کو آر آر بی پی او آفیسر بننے کے لیے کیسا سٹیرٹیجی رکھنی پڑے گی وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو چلیے دوستوں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اگر اس سے پہلے آپ ہمارے چینل آل جاپ کے اندر پر فرس ٹائم وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو پلیز سسکرائب کیجئے گا اسی پرکار کی بینکنگ اپ ڈیٹ کے لیے اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اسی لائک سے ہمیں موڈیویسن ملتا ہے آپ کے لیے ویڈیو بنانے کے لیے اور اپنے فرینڈ سرکل میں ویڈیو کو شیئر کیجئے گا جتنا ہو سکے جس سے ویڈیو ہماری آپ تک پہنچ سکے تو چلیے دوستو اب میں آپ کو کچھ کریٹیریا بتاتا ہوں اس کے ریگارڈنگ تو دوستو اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں آئی بی پی ایس آر آر بی پی او مینز ریزلٹ دوہزار چوبیس کی ایکسپیکٹڈ ڈیٹ کیا ہو سکتی ہیں اور آپ کا آر آر بی پی او کا اقزام ہوا تھا انتیس ستمبر دوہزار چوبیس کو اور آج سترہ اکٹوبر ہو چکی ہے لگ بگ اٹھارہ دن ہو چکے ہیں اس کے جو ریزلٹ تھا اس کو آنے میں جتنے دن لگنے چاہیے تھے اتنے لگ چکے ہیں اب میں آپ کو کچھ کریٹیریا اور دکھانا چاہتا ہوں پچھلے سالوں کے تو ان سے آپ کمپیر کیجئے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ ریزلٹ کب تک آ سکتا ہے اور میں بھی آپ کو بتاؤں گا ریزلٹ کب تک آ سکتا ہے تو چلیے اب میں آپ کو اس کی ایکسپیکٹڈ ڈیٹ کٹ آف کی بتانے والا ہوں ان ایئر 2018 میں دیکھیں مینز اگزام ہوا تھا آپ کا 30 ستمبر کو اور مینز ریزلٹ ڈیٹ آئے تھی آپ کی 16 اکٹوبر کو تو گیپ دونوں کے بیچ میں مینز اگزام اور مینز ریزلٹ کے بیچ میں گیپ تھا 16 دن کا اور 2019 کی بات کریں تو مینز اگزام ڈیٹ 13 اکٹوبر تھی مینز ریزلٹ ڈیٹ 25 اکٹوبر تھی اور گیپ تھا دونوں مینز اگزام اور مینز ریزلٹ کے بیچ میں 12 دنوں کا اس کے بعد 2020 کی بات کریں جو کوویڈ ایفیکٹ تھا اس میں مینس اگزام ہوا تھا 30 جنوری کو اور مینس ریزلٹ آیا تھا 8 فرویوری کو اور گیپ تھا 9 دن کا کیونکہ کووٹ اس میں ایفیکٹ چل رہا تھا اس کے بعد 21 کی بات کریں تو مینس اگزام ڈیٹ تھی آپ کی 25 ستمبر اور مینس ریزلٹ کا ڈیٹ تھی 13 اکٹوبر اور دونوں کے بیچ میں گیپ جو تھا وہ تھا 18 ڈیز کا تو اس کے بعد اب آپ دیکھیں تو 22 کی مینس اگزام کی ڈیٹ جو تھی وہ 1 اکٹوبر تھی اور مینس کا ریزلٹ آ گیا تھا آپ کا 18 اکٹوبر اور دونوں کے بیچ میں گیپ جو تھا وہ تھا 17 دن کا 23 کی بات کر لیں 23 میں مینس اگزام ڈیٹ آپ کی تھی 10 ستمبر کو اگزام ہوا تھا مینس کا اور مینس کا ریزلٹ ڈیٹ آئی تھی 25 ستمبر یعنی کی گیپ تھا دونوں کے بیچ میں مینس اگزام اور مینس ریزلٹ کے بیچ میں آپ کا 15 دن کا تو آپ یہ پورے ایئرز کو کمپیر کر رہی ہیں جب تو آپ دیکھیں 16 12 9 8 18 17 15 تو لگ بگ آپ یہی مان کے چلیں 12 سے 20 18 20 دن لگتے ہیں تو یہ آپ کے 18 سے 20 دن ہو چکے ہیں اس کو اب میں آپ کو دویار چوبیس کی اور بتا دوں تو دویار چوبیس میں مینس اگزام جو ہوا تھا وہ آپ کا ہوا تھا 19 ستمبر دویار بائیس کو دویار چوبیس کو اب مینس ریزلٹ کی ڈیٹ میں بتاؤں گا آپ کو تو آپ کا یہ نہیں کہہ سکتے اب کہ فرائیڈے جو ہے وہ وہ آئی بی پی ایس کا فیوریٹ دن ہے ایسا نہیں کہہ سکتے کیونکہ سنڈے کو بھی ہمیں اپ ڈیٹ دیکھنے کو ملی ہے آئی بی پی ایس کی طرف سے کہ آئی بی پی ایس فرائیڈے کو تو ایکٹیو رہتا ہی ہے تو کل 18 طریقہ ہے تو اس میں تو ایکٹیو رہتا ہی ہے وہ کچھ بھی اپ ڈیٹ دینے کے لیے پر آپ یہ مت مانی ہیں اگر 18 کل نہیں آتا ہے تو 19 20 کو نہیں آئے گا ایسا کچھ نہیں ہے سنڈے کو بھی ہمیں اپ ڈیٹ دیکھنے کو مل چکی ہے تو آپ کا 18 19 20 کو بھی آ سکتا ہے نہیں تو پھر نہیں یہ اگر ڈیلے ہوتا ہے تو 21 سے لے کے 27 کے بیچ میں آئے گا اور اس کے بعد آپ کے انٹرویو کے ایڈمٹ کارڈ آئیں گے اور اس کے بعد آپ کو انٹرویو دینا پڑے گا اور سیلیکٹ ہونا پڑے گا اس کے بعد آپ کی جوائننگ ہوگی تو یہ پورا پروسیس ہے آپ کا اور آپ بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مینز کی ریزلٹ کی ڈیٹ ایکسپیکٹڈ ڈیٹ کیا ہو سکتی ہے تو یہ دوستوں میں نے آپ کو یہاں پہ کلیر کر دیا کہ 27 تک ہو سکتا ہے اگر زیادہ سے زیادہ ڈیلے ہوا ویسے تو 18 کو آنا چاہیے کل نہیں آتا ہے تو 18 سے 20 دن لگیں گے سنڈے بھی کیونکہ آئی بی پی ایس دینے لگا ہے اب چیزیں اپ ڈیٹ دینے لگا ہے تو 21 سے لے کے 27 تک آپ مان کے چلیے اگر ڈیلے ہوتا ہے تو تو یہ تو ہو گیا تو دوستوں میں نے آپ کو فرشٹ پوائنٹ کلیر کر دی ہے جس میں بتایا آئی بی پی ایس آر آر بی پی او مینز کا ریزلٹ کی ایکسپیکٹڈ ڈیٹ کیا ہو سکتی ہے اور اب سیکنڈ پوائنٹ میں اس میں بتانے والا ہوں انٹرویو شیڈیول ڈیٹ کیا ہو سکتی ہیں دو عیس آر آر بی پی او مینز اگزام کے بعد چلیے دوستوں تو دوستوں آئی بی پی ایس آر آر بی پی او مینز ریزلٹ ایکسپیکٹڈ ڈیٹ اور انٹرویو ایکسپیکٹڈ ڈیٹ کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا ہے ایکسپیکٹڈ ڈیٹ مینز ریزلٹ کی تو میں نے آپ کو بتا دی ہے اب انٹرویو کی ایکسپیکٹڈ ڈیٹ بتانے والا ہوں میں آپ کو تو دوستوں مینز اگزام جو ہوا تھا وہ آپ کا 29 ستمبر 2024 کو ہوا تھا اس کے بعد آپ کے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے سالوں کے کمپیریزن میں آپ کے پندرہ سے اٹھارہ بیس دن لگتے ہیں تو اتتے دن ہو چکے ہیں اس کو لگ بگ لگ بگ اب سترہ آج ہو گئی ہے سترہ تک کمپلیٹ ہو چکے ہیں جتنا پیریڈ لگنا چاہیے اتنا لگ چکا ہے اگر کل فرائیڈ ہے فرائیڈ کو اگر ریزلٹ آتا ہے تو زیادہ چانسز فرائیڈے کے ہیں نہیں تو سنڈے تک آ جائے گا اور سنڈے کے بھی نہیں آیا تو پھر ڈیلے ہو جائے گا یہ آپ کا نیکسٹ ویک کے لیے تو نیکسٹ ویک میں جب بھی آتا ہے میں آپ کو ویڈیو بنا کے انفارم کروں گا تو اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور نوٹیفیکیسن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے دویر بائیس کو تو سترہ دن کا گیپ ملا تھا آپ کو ریزلٹ آر اس میں آپ دیکھ لیجئے اور پھر انٹرویو سٹارٹ ہوئے تھے چودہ نومبر دویر بائیس سے اٹھار اکٹوبر دویر بائیس کے بعد تو پچیس دن کا اس میں گیپ ملا تھا انٹرویو میں اس کے بعد دویر تیئیس کی بات کریں تو دوستوں مینس اگزام ہوا تھا آپ کا دس ستمبر دویر تیئیس کو اور مینس ریزلٹ آیا تھا آپ کا پچیس ستمبر دویر تیئیس کو گیپ تھا دونوں کے بیچ میں دس چودہ دن کا اور انٹرویو سٹارٹ ہوئے تھے ایک نومبر سے تو پینتیس دن کا تو آپ یہ مانکے چلیئے پچیس سے پینتیس دن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لگ رہے ہیں آپ کے انٹرویو کے گیپ میں اور سترہ پندرہ سے سترہ اٹھرہ بیس بیس پچیس دن آپ کے مینس اور اگزام اور مینس کے ریزلٹ کے بیچ میں لگ رہے ہیں تو جیسا کی میں نے آپ کو پتایا اس کا اگزام جو ہوا تھا انتے ستمبر دویر چوبیس کو ہوا تھا اس کے بعد اگر ہم پندرہ سے بیس دن کا گیپ مانتے ہیں تو آپ کا پندرہ اکٹوبر سے بیس اکٹوبر تک آ جانا چاہیے یعنی کی کل اٹھارہ انیس بیس میں جیادہ چانسز ہیں آپ کے آنے کے اور اگر ڈیلے ہوتا ہے یہ پندرہ سے بیس دن سے بھی جیادہ چلا جاتا ہے تو آپ کا یہ اکٹوبر سے ستہ اس کے بیچ میں آئے گا تو اگر یہ ریزلٹ کی ڈیٹ بھی اگر ڈیلے ہوئی تو آپ یہ مانکہ چلیے انٹرویو کے گیپ میں بھی ڈیلے ہوگا مطلب دن آپ کے پچیس سے پینتیس دن لگ رہے ہیں آپ کے انٹرویو کے گیپ میں تو اس میں آپ کو اور ڈیٹ آگے بڑھ جائے گی انٹرویو کی تو آپ یہی مانکہ چلیں کہ پچیس سے پینتیس دن لگ سکتے ہیں نورمل کنڈیشن میں اور اس سے جیادہ بھی ہو سکتا ہے تو آپ ہمارے چینل کے ساتھ جوڑے رہے ہیں جیسے بھی کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے میں آپ کو انفرم کرتا رہوں گا ویڈیو کے مدھیم سے تو آپ یہ دیکھ لیجئے گیپ ہم انٹرویو میں پچیس سے پینتیس دن کلے کے چلے ہیں تو انٹرویو آپ کے سٹارٹ ہو جانے چاہیے چودہ نومبر سے انیس نومبر کے بیچ یہ اگر ایکسپیکٹیٹ کیا جائے تو اور ڈیلے ہوتا ہے تو اور آگے ڈیٹ ایم بڑھ سکتی ہیں تو آپ کو میں سٹوڈنٹس کو یہی کہنا چاہوں گا آپ سٹوڈنٹس ویٹ مت کیجئے اپنے ریزلٹ کا آپ نے اگزام دے دی یا پری اگزام مینس اگزام دے چکے ہیں آپ مینس کے بعد آپ کو اب ریزلٹ کی ویٹ ہے ریزلٹ کب آئے گا اس کا تو ایکسپیکٹیٹ ڈیٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں سترہ ہو گئی آج اٹھارہ انیس بیس نہیں تو پھر اکیس سے ستہائیس کے بیچ بھی آئے گا ٹھیک ہے فرنڈس پھر اگر یہ اس ریزلٹ میں نہیں آیا اس میں اگر ڈیلے ہوتا ہے تو پھر آپ کا انٹرویو کے گیپ میں بھی ڈیلے ہوگا تو آپ کو انٹرویو میں بھی 35 دن سے زیادہ لگ جائیں گے تو 14 سے 19 نومبر تک اسٹارٹ نہیں ہوگا پھر اس کے بعد اسٹارٹ ہوگا تو یہ تو آپ کا میں نے ریزلٹ کی ایکسپیکٹیٹ ڈیٹ بتا دی اور انٹرویو کی بھی آپ کو بتا دی میں نے کب سے سٹارٹ ہوگا انٹرویو شیڈول بھی بھی زیادہ دیا اب میں آپ بنانے والا ہوں فائنل سیلیکشن کیسے ہوگا تو فائنل سیلیکشن کے لیے دوستو میں آپ کو یہ بتاؤں آپ نے مینز کا اگزام دے چکے ہیں اب آپ ویٹ کر رہے ہیں اس کے ریزلٹ کا پر آپ کو ایک مینز اگزام کے بعد دوسری جو سٹیج ہے وہ آپ کی ہے انٹرویو تو خالی آپ مینز کے ریزلٹ سے آپ اپنے آپ کو کنفرم نہیں کر سکتے کہ آپ سیلیکشن مل گیا ہے اب اس کے بعد انٹرویو کی سٹیج اور ہے تو آپ انٹرویو بھی کلیر کرنا ہے اور مینز کے مارکس بھی کلیر کرنے ہے تب ہی آپ کا سیلیکشن ہوگا تو آپ کا جو کٹ آف جتنا بھی جاتا ہے مینز اگزام میں اس سے زیادہ ہی آپ کو انٹرویو میں سکور کرنے پڑیں گے اگر آپ انٹرویو کلیر کرنا چاہتے ہیں تو دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مینز ریزلٹ کھالی آخری سٹیج نہیں ہے اس کے بعد ایک سٹیج اور ہے جو ہے انٹرویو کی سٹیج اس کے لیے آپ کو ریزلٹ آنے کے بعد آپ کا انٹرویو کے کال لیٹر بھی آئیں گے آپ کے پاس مینز اگزام کے بعد ایک اور سٹیج جو ہوتی ہے میں نے آپ بتائی انٹرویو کی تو صرف مینز کے کٹ آف کلیر کرنے سے آپ کی بات نہیں بنے گی آپ کو مینز کی کٹ آف بھی کلیر کرنی ہوگی اور ساتھ میں انٹرویو بھی آپ کو اچھے سے دینا ہوگا اس میں بھی آپ کے زیادہ سکور آئیں گے تب ہی آپ فائنل سیلیکشن لے پائیں گے تو دوستو جتنا ایمپورٹنٹ آپ کا مینز اگزام ہے اتنا ہی ایمپورٹنٹ آپ کا انٹرویو بھی رہے تو آپ انٹرویو کو ڈیلے مت کیجئے آپ یہ مت سوچ کہ ریزلٹ آجائے گا اس کے بعد ہم پڑھائی شٹارٹ کر لیں گے اس کے بعد فیسٹیو سیزن آجائے گا دیوالی آجائے گی تو دوستو پھر آپ انٹرویو کی پرپیشن نہیں کر پائیں گے تو آپ ابھی سے شٹارٹ کر دیجئے تو آپ کا انٹرویو بھی ہو جائے گا مینز کا ریزلٹ بھی آجائے گا اور اس کے بعد انٹرویو کے ایڈمیٹ کارڈ بھی آجائیں گے اور پھر آپ کا انٹرویو شڈیول ڈیٹ بھی آجائیں گی تو دوستو یہ میں نے آپ کو پورا پروسیس بتا دیا کہ ریزلٹ کی ایکسپیکٹی ڈیٹ کیا ہونی چاہیے اور آپ بھی آپ کو کیا لگتا ہے اور انٹرویو کی شڈیول ڈیٹ کیا ہو سکتی ہیں اور فائنل سیلیکسن کیسے ہوگا یہ سب میں باتیں آپ سے چرچا کریں تو آپ کو ابھی بھی کوئی ڈاؤوٹ یا کوشن ہو تو کمنٹ سکسن کے مادیم سے پوچھ لیجئے گا آپ کی ڈاؤوٹ کا ہم جواب دیں گے ویڈیو کے مادیم سے یا کمنٹ کے مادیم سے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ہم نے تینوں پائنٹ پہ کلیر ڈسکسن کیا ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اسی لائک سے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے آپ کے لئے نئی نئی ویڈیوز بنانے لئے اور چینل پہ پچھ ٹائم آئے تو چینل کو سسکرائب کر جائیے گا جس آگے بھی آپ کو ریکوٹمنٹ کی پوری پروسس میں آپ کو بتا سکوں تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک لئے دنی